نمسکار سواغت ہے آپ کا گڑ مورننگ کوبرا پوشٹ میں اور آپ کے ساتھ میں ہوں گور اف سنگ ہم حاضر ہیں آپ کے سامنے دیش کے بڑے اخبار ان کی تمام سرکیوں اور ان کی ایکسکلوزف خبروں کے ساتھ دیش کے بڑے دس اخباروں کی کونسی ایسی خبریں ہیں جو سرکیاں بن گئیں کونسی خبروں نے جنتہ کا دھیان لوٹ لیا اور کونسی ایسی خبریں ہیں جو کی پچھلے چوبیس گھنٹے میں سرکیوں میں چھائی رہی یہ تمام باتیں آج کے اس بلٹن میں ہم آپ کو بتا لے جا رہے ہیں اور سب سے پہلے بات کریں گے کچھ انگلیش اخباروں کی اور بات کرتے ہیں دا انڈیا نیکسپریس کی پہلی خبر کی فرنٹ پیج کی پہلی خبر ہے اور خبر آج یہ آپ کو سب ہی اخباروں کی سرکیوں میں ملے گی کیونکہ کشمیر میں جوڑی خبر ہے کشمیر میں ایک اور آتنک کی حملہ کہہ سکتے ہیں آپ سینہ کے کافلے پر آتنک کی حملہ ہوا ہے اور جس میں دو ہمارے جوان شہید ہو گئے جبکہ چار آتنکیوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا گیا اس حملے میں دو سیویلینز کی بھی موت ہو گئی ہے تو آپ کو پوری خبر اب بتاتے ہیں دراصل دکشنی کشمیر کے کلگام میں رویوار کو مڑھ بھیڑ میں سرکشہ بلو نے ایک ٹاپ کمانڈر سمیت چار آتنکیوں کو مار گرائیا ہے اس دوران راستے رائفلز کے جوان بھی شہید ہوئے جبکہ فائرنگ کے جد میں آنے سے ایک ناغرک کی بھی موت ہو گئی میجر سمیتے تین جوان اور تین ناغرک غیل ہوئے ہیں ایک بڑا آپ کہہ سکتے ہیں کہ واردات ہوئی ہے اور فائرنگ کی جد میں آنے سے دو ناغرکوں کی بھی موت ہو چکی ہے فورس پر پتھراف کیا گیا ہے ایلو سی پر تار کاٹ رہے سندگدوں کو سینہ نے گولی مار دی ہے یہ خبر کشمیر کے پوچھ علاقے سے آ رہی ہے تو لگا تار کشمیر سلگ رہا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آتنکی کشمیر میں آ کر فراک مہکی کس طرح وہ بڑے آتنکی حملے کو انجام دے سکیں اور دیش کو بڑا نقصار پہنچا سکیں لیکن سینہ نے ان کے منصوبوں کو ناکام کر دیا ہے اور چار آتنکیوں کو ڈھیر کر دیا ہے ان چار آتنکیوں میں ایک ٹاپ کمانڈر بھی شامل ہے آتنکی سنگٹھن کا ہندو سان ٹائمز کی بات کریں تو اوپی ایس ڈراؤز مور پی ایمز ماف کیجئے گا ایم پی سشیگلہ گارڈ ایم ایلیز اوپنیر سیلوم جو کی موجودہ مکہ منتری آپ کہہ سکتے ہیں تا ملاڑو کے حالکہ ہی ریزائن دے چکے ہیں لیکن فیلحال اگر مکہ منتری کوئی ہے تو اوپنیر سیلوم کو ہی کہا جا سکتا ہے اوپنیر سیلوم جوز مور ایم پی ایز اوپنیر سیلوم کے سمرتھن میں ایم پی آ چکے ہیں وہیں ششیگلہ نے ایم ایلیز کو گارڈ کر لیا ہے اور ایم ایلیز کو اپنی طرف کرنے کا دعویٰ کیا ہے کہ زیادہ ودایق میری طرف ہے اس لیے سرکار بنانے کا دعویٰ میں پیش کر سکتی ہوں یا سیلوم کے سمرتھن بڑھتے جا رہے ہیں سیلوم کے پکش میں کئی فلموں کے بڑے نائک بھی شامل ہو چکے ہیں پکش میں آ چکے ہیں وہیں ششیگلہ نے ایک ایموشنل کارڈ کھیلتے ہوئے کل ایک پریس کانفرنس کی ہے کسی ریزارٹ میں جہاں تمام ودایقوں کو اپنے پیچھے رکھا آگے اممہ کی تصویر کو اپنے سامنے رکھ کر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ تصویر جہاں پر یہ تمام ودایق ششیگلہ کے ساتھ ہیں اور سامنے اممہ یعنی کی جیلی لیتا کی فوٹو رکھی ہوئی ہے اس کے آگے فول چڑھائے ہوئے ہیں اور اس کے بعد پریس کانفرنس کی ہے آسو چھلکے ہیں بھاوک ہو گئی ہیں ششیگلہ پریس کانفرنس کرتے وقت اممہ کے دور کو یاد کیا انہوں نے اور اپنی طاقت دکھانے کے لیے تمام جو ایم ایل اے ہیں انہیں اپنے ساتھ رکھا ہے ایک طرح سے کہہ سکتے ہیں کہ اب ابھی بھی جو استدھی ہے تمیل نادو کی وہ اسپسٹ نہیں ہو پائی ہے کہ آخر کون سرکار بنائے گا کیا اوپنیر سے لون جیت جائیں گے یا پھر سشیگلہ کا ہی ورچس ہوگا آگے کیا ہوگا فرحال وقت بتائے گا کہنا مشکل ہے ایک اور خبر کی بات کر لیتے ہیں جلدی جلدی ایس کمپیننگ اینڈس ٹوڈے it's down to the wire in اتراکھنڈ اتراکھنڈ میں آج شام پانچ بجے چناؤ پرچار تھم جائے گا پرچار کا دور تھم جائے گا کیونکہ پندرہ تاریخ کو صبح ساتھ بجے سے اتراکھنڈ میں مددان شروع ہو جائیں گے تو جتنے بھی دگج ہیں وہ اپنی طاقت آزما رہے ہیں اتراکھنڈ میں بی جے پی اور کانگریس دونوں پارٹیوں نے طاقت جھوگ دیا ہے وہیں بی ایس پی بھی کہیں نہ کہیں پوری فائٹ میں ہے اور اس کے علاوہ کچھ نردلیے امیدوار بھی کھڑے ہیں وہ بھی پوری طاقت جھوگ چکے ہیں تو آج شام لاؤڈ سپیکر بند ہو جائیں گے اس کے بعد کوئی بھی بیان کسی طرح کی بیان بازی لاؤڈ سپیکر شور شرابہ ریلیاں یہ تمام چیزیں آج اتراکھنڈ میں تھم جائیں گی کیونکہ پرسو سبے سات بجے سے مددان چروع ہو جائے گا اور قسمت کا فیصلہ پرسو ہو پائے گا آگے بڑھتا ہے اور بات کرتا ہے ٹائمز آف انڈیا کی اور ٹائمز آف انڈیا فرنٹ پیج پہلی خبر کھیل کے میدان کی خبر ہے لیکن آج ایک نیشنل اخبار کی سرکھیوں میں ہے شمار ہے اور فرنٹ پیج کی پہلی خبر بنی ہے کیونکہ ایک بڑا کرتیمان حاصل کیا ہے ٹیم انڈیا نے اور یہ کرتیمان حاصل ہوا ہے آر اشوین کی وجہ سے اشوین سب سے تیز دو سو پچاس وکٹ لینے والے گیندباز بن کر سامنے آئے ہیں اشوین نے اپنا طاقت دکھا دی ہے کھیل کے میدان میں آف اسپینر روی چندرن اشوین ٹیسٹ کرکٹ میں سب سے تیز دو سو پچاس وکٹ لینے والے دنیا کے پہلے گیندباز بن گئے ہیں انہوں نے رویوار کو آسٹریلیا دگج گیندباز ڈینس لیلی کا چھتیس سال پروانہ ریکوڈ دوست کر دیا ہے اشوین نے پینتالیس میچ کھیلے ہیں اور پینتالیس میچوں میں دو سو پچاس وکٹ لے لیے ہیں کس کس دگج کو پیچھے چھوڑا یہ بھی آپ کو بتا دیں دینس لیلی کو بھی پیچھے چھوڑ دیا ہے ڈینس چین کو بھی پیچھے چھوڑ دیا ہے اور ایلین ڈونالڈ کو بھی پیچھے چھوڑ دیا ہے بڑے بڑے دگج تھے جنہوں نے ریکارڈ قائم کیے تھے انیل کمبلے نے جو کام پچپن میچوں میں کیا وہ آرشوین نے پینتالیس میچوں میں کر دیا بشن سنگھ بیدی ساٹھ میچ میں ریکارڈ اپنے نام کرا پائے تھے ہربجن سنگھ نے اکسٹھ میچوں میں یہی ریکارڈ اپنے نام کیا کپل دیو نے پیسٹ میچوں میں اور زہیر کھان نے تیہتر میچوں میں یہی ریکارڈ اپنے نام کیا تھا لیکن آرشوین نے محض پینتالیس میچوں میں اتنا بڑا ریکارڈ اپنے نام کر دیا کہ آج وہ کھیل کے میدان کے سوپر اسٹار بن کر سامنے آئے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ ان کی دھائی سو وکٹ لینے کی جو رفتار ہے وہ آج اخباروں کی سرکھیوں میں چھا گئی ہے اور ٹائمز آف انڈیا جیسے بڑے اخبار کے فرنٹ پیج کی پہلی خبر تصویر کے ساتھ چھاپی گئی ہے کہ اس طرح سے آرشوین نے ایک بڑا ریکارڈ اپنے نام کر لیا ہے کھین ہندو کا رکھ کرتے ہیں اور بات کرتے ہیں کچھ سیاست کی خبروں کی کانگریس انٹولرینٹ آف دم مینڈیٹ آف دہ پیپل سیز ونکی آنائیڈو کینڈرے منتری ونکی آنائیڈو نے آروپ لگایا ہے کہ کانگریس اس لیے وپخش پر حلہ بول رہی ہے کیونکہ جنتہ ان کے ساتھ نہیں ہے جنتہ بی جی پی کے ساتھ ہے انڈیا کی سرکار کے ساتھ ہے یہ آپ کو بتا دیں کہ یونین منسٹر فور دا اربن ڈیلوپمنٹ انڈا انفرمیشن انڈ بروڈکاسٹنگ ایم ونکی آنائیڈو ان کا کہنا یہ ہے کہ لوگصبہ چناؤں میں قراری ہار سے کانگریس بری طرح سے بوخلا گئی ہے اس کے بعد نوٹ بندی جیسے مدلے پر بھی کانگریس جنتہ نے بی جے پی کا ساتھ دیا بی جے پی کو پورا سمرتن دیا تو اب کانگریس بوخلائی ہوئی ہے اور یہی وجہ ہے کہ وہ سنسد میں نہیں آ رہے ہیں سنسد کا بوئی کارڈ کر رہے ہیں جبکہ کانگریس کا یہ کہنا ہے کہ کوئی پردھان منتری پور پردھان منتری ڈاکٹر منموہن سنگھ کا اپمان ہوا ہے پی اے موڈی نے رین کوٹ والجو ٹپنی دی ہے اسے پی اے پور پی ایم کا اپمان ہوا ہے اور یہی وجہ ہے کہ انہوں نے سنسد کا بوائی کارڈ کر دیا ہے حالانکہ ونکرین آئیڈو کا یہ بھی دعویٰ ہے کہ وہ سونیا گاندھی سے ان کے گھر جا کے ملے لیڈر ٹو لیڈر بات چل رہی ہیں لوگوں کو سفارش کی جاری ہے منایا جا رہا ہے لیکن کانگریس جو ہے وہ ماننے کو راضی نہیں ہے ان کا کہنا یہ ہے کہ وہ پہلے پہلے موڈی معافی مانگیں ڈاکٹر پی ایم ڈاکٹر منموہن سنگھ سے اس کے بعد ہی بات بن پائے گی سہمتی بن پائے گی تو فیلحال کہہ سکتے ہیں کہ استدھی ایسی ہوگئے جیسے رائیتہ فیل جاتا ہے پوری طرح سے استدھی بے کابو ہے جو وپخش ہے وہ پارلیمنٹ میں آنے کے لیے راضی ہی نہیں ہے ہم اور جوالا کی بات کریں تو گری منترالے کی ویب سائٹ ہیک فیلحال بند کی گئی ایک بات پھر آپ دیکھ سکتے ہیں بڑے بڑے سیلیبیٹیز کی ویب سائٹ پہلی ہنگو چکی تھی اور اب گری منترالے کی ویب سائٹ ہنگو ہیک ہو گئی ہے اور آپ کو یہ بتانا بے حض ضروری ہے کہ گری منترالے سب سے سنسٹیو منترالے ہوتا ہے جہاں پہ سینہ سے لے کر اسٹریٹ سکی ساری خوفیہ جانکاریاں ہوتی ہیں اور ایسے میں یہ منترالے کی ویب سائٹ ہیک کی گئی ہے اور ہیک ہوتے ہی فلال تمام چیزیں بند کر دی گئی ہے بیتے چار سال میں سات سو ویب سائٹوں پر ہاتھ ساف کر چکے ہیں ہیکرز اور اب ایک بڑی بات یہ ہے کی گری منترالے تک ان کے تار پہنچ چکے ہیں اور وہ گری منترالے کی ویب سائٹ ہیک کرنے بھی کامیاب ہو چکے ہیں ہیکرز نے کیا کیا نقصان کیا ہے یہ بھی آپ کو بتا دیں اس کے مادیم سے ہیکر مہتپون سوچنائے جھٹا لیتے ہیں جیسے کہ سرکاری سنسطان کے ایمیل خاتے پاسورڈ کریڈٹ کارڈ بینک اکاؤنٹ کمپنیوں کے اہم دستاویج اور بھی سمبادیت جان کریا جھٹا لیتے ہیں تو ایسے میں اگر گری منترالے کی ویب سائٹ ہیک ہو گئی ہے تو بڑے نقصان کی عشن کا جتائی جا رہی ہے اس کے علاوہ ایک بات کرتے ہیں یوپی کی سیاست کی کہ ودایق پر آروپ لگانے والی ریپ پیڈیتا کی ہتیا سلطانپور کی اگھٹنا ہے گلے پر چوٹ کے نشان ملے ہیں تین سال پہلے ایمیل اے عرون ورمہ پر لگائے تھا دشکرم کا آروپ اور تین سال بعد سندگد موت ہتیا کی گئی ہے یوپی کی آخر کیا سچائی ہے شاید جانچوے سامنے آ پائے گا لیکن فلحال بڑی بات یہی ہے کہ ودایق بڑے نام پر دشکرم کا آروپ لگائے تھا اور تین سال بعد آخر سزا ملی موت کیا جو موت تھی وہ سوباوک ہے اگر ہتیا بھی ہوئی ہے تو اس میں کس کا ہاتھ ہے کیا جس ودایق پر آروپ لگائے تھا اسی کا ہاتھ ہے یا پھر کوئی اور اس ہتیا میں ہاتھ سے گیا فلحال جانچ میں سامنے آ پائے گا لیکن فلحال خبر یہی ہے کہ جس نے ایمیل اے پر ریپ کا آروپ لگائے تھا اس لڑکی کی ہتیا کر دی گئی ہے ایک اور خبر کی بات کریں تو پریانکہ گاندھی اب یوپی دورہ ان کا ٹل چکا ہے چودہ فروری سے امیٹھی اور رائے بریلی میں کرنے والی تھی پرچار دیکھئے پریانکہ گاندھی ایک ایسا نام ہے کانگریس کے اکھاتے میں جسے کہا جاتا ہے کہ ترپ کا اکھا ہے جہاں سے بھی میدان میں اتریں گی شاید بہومت لے کے لوٹیں گی اور یہی وجہ ہے کہ کیاس لگائے جا رہے تھے کہ یوپی چناؤں میں پریانکہ گاندھی بڑی بھومی کا نبھانے والی ہیں اس کے بعد خبر یہ آئی اور امیٹھی جہاں سے کبھی سونیا گاندھی اور راہل گاندھی سانسط چنے جاتے ہیں اس کے علاوہ کہا یہ جار تھا کہ پریانکہ گاندھی ان سیٹوں پر ہی چناؤں پر جار کریں گی رائے بریلی میں اور امیٹھی میں اپنی طاقت دکھائیں گی کانگریس کی طاقت دکھائیں گی لیکن اب ان خبروں پر بھی ویرام لگ چکا ہے اب پریانکہ گاندھی اس چناؤں میں کوئی بڑی بھومی کا یعنی بلائنڈ ٹی ٹوئنٹی سمجھ تو آپ گئے ہوں گے کہ جو آنکھوں سے اکشم ہیں دیکھنے میں پوری طرح سکشم نہیں ہے ایسے کھلاریوں کا میچ شروع ہوا ہے اور اس میچ میں دوسری بار بھی بھارت چیمپین منہ ہے ٹی ٹوئنٹی ورڈ کپ چل رہا تھا پاکستان کو قراری ہار دی ہے ہم آنکھیں بند کر کے بھی پاکستان کو ہرا دیتے ہیں دیکھئے ہمارے حوصلے کتنے بلند ہیں جہاں ورڈ کپ سے لے کر ٹی ٹوئنٹی میچوں میں ہم نے پاکستان کو قراری شکست دی ہے پچھلے کچھ سالوں میں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ تازہ معاملہ بلائنڈ ٹی ٹوئنٹی کا ہے جہاں کہ ہمارے دگج کھراریوں نے پاکستان کو بڑی ہار دی ہے نو وکٹ سے پاکستان کو دھول چٹائی دو ہزار بارہ میں پہلا ورڈ کپ بھی بھارت نے ہی جیتا تھا دو ہزار بارہ میں ہی یہ پرتیوکتہ شروع ہوئی تھی اور اس وقت بھی وشو چیمپئن بنا تھا انڈیا اور اس بار پھر بھارت نے اس اتیاز کو دور آیا ہے اور اس بار پھر چیمپئن بنا ہے 99 ناباد رن بنائے پرکاس جیار میاں نے اور پاکستان جو کی آٹھ وکٹ کھو کر ایک سو ستانوے رن بنا پایا تھا بھارت نے ایک وکٹ کھو کر محض دو سو رنمکہ کرتیمان حاصل کر لیا ہے بڑی جیت کہہ سکتے ہیں بڑا آپ کہہ سکتے ہیں بھارت کے لیے ایک بڑا گورف شالی شن ہے یہ کہ بھارت نے اتنا بڑا کرتیمان حاصل کیا ہے پاکستان کو ہرایا ہے وہ بھی ہرایا نہیں دھول چٹائی ہے پنجاب کیسری کا رکھ کرتے ہیں اور بات کرتے ہیں مزورم اور ناغلینڈ کے جوانوں نے کھائے کتے یہ بات ہو رہی ہے پنجاب کے چنافوں سے جڑے ہوئی پنجاب میں چناف چل رہا تھا اور دور دور سے ہماری فورس آئی ہوئی تھی ویوستہ کا جائزہ لینے کے لیے اور شانتی پونھ مزدان کرانے کے لیے ایسے میں جو جوان مزورم اور ناغلینڈ سے پہنچے تھے انہوں نے وہاں پر کتے کھائے یہ ایک خبر سامنے آ رہی ہے کیونکہ وہاں کا کھان پان ایسا ہے اور بات یہ بھی ہے کہ ایسا بھی ہوتا ہے پنجاب چناف کے لیے تینات جوانوں کے کھان پان کی الگ عادتوں اور الگ بھاشا کے چلتے راج سرکار کو کافی پریشانی اٹھانی پڑی کیونکہ جوانوں کی بھاشا بھی الگ تھی کھان پان کا طریقہ بھی الگ تھا حالکہ سرکار نے جو انتظام ان کے کھان پان کے لیے کرائے تھا وہ بہترین تھا لیکن ان کی عادت کچھ اور تھی اس لیے انہوں نے کتے بنا کر کھا ڈالے ایک کہہ سکتے ہیں کہ ہلکی فلکی خبر ہے لیکن اچھی خبر ہے پتہ لگتا ہے اپنی سنسکرتی کا کہ دیش میں علاقے ایسے بھی ہیں جہاں پر کتے بھی کھائے جاتے ہیں اور وہی کام پنجاب میں ہوا کیونکہ میزورم سے اور ناغی لینڈ سے جوان پہنچے تھے شانتی پونھ متدان کرانے کے لیے کھیر جو بھی ہو چاہے جو بھی کھایا ہو لیکن چناف شانتی پونھ رہا یہ ایک بڑی خبر سامنے آئی این بی ٹی کا رکھ کرتے ہیں اور بات کرتے ہیں بھارت کے ایک اور گورف شالی شن کی بہت جلدی اب مشن شکر پر اسرو کی نگاہیں منگل مشن دو کے ساتھ نئے ریکارڈ کی بھی تیاری ہو رہی ہے پندرہ فروری کو ایک ساتھ ایک سو چار سیٹلائٹ لانچ کرنے جا رہا ہے اسرو اب تک اس سے پہلے ایک ساتھ سیتی سیٹلائٹ لانچ گئی تھی رشیہ نے لیکن رشیہ کے بعد اب بھارت ایک بڑا ریکارڈ بنانے کی طرف آگے بڑھ رہا ہے ایک سو چار سیٹلائٹ لانچ ہوں گی ایک ساتھ پندرہ فروری کو بھارت کے لیے اور اسرو کے لیے ایک بڑا دن مانا جا رہا ہے بھارت کا کارٹو سیٹ سیٹلائٹ رکھے گا پاکستان اور چین پر گہری نظر پینی نظر بنائے جائے گی ایک سو چار سیٹلائٹ ایک ساتھ اگر لانچ ہوں گی تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ بھارت کے لیے کتنا بڑا ریکارڈ ہوگا جو کام ناسا نہیں کر پایا آج تک وہ کام اب اسرو کرنے جا رہا ہے تو دیش بھر میں اس کی خلبلی مچی ہوئی ہے اور پڑوسی ملک پاکستان اور چین بری طرح سے بوکھرائے ہوئے ہیں انہیں ڈر ہے کہ کہیں آنے والے ٹائم پر بھارت ہی سب سے بڑا سوپر پاور نہ بن جائے خیر بات کرتے ہیں ایک اور خبر کی اور روک کرتے ہیں ہندوستان کا دوسرا چرن دلو نے طاقت جھوکی بات ہو رہی ہے یو پی کی سیاستہ سے جوڑی خبر کی یو پی میں پہلے دور کا مددان ہونے کے بعد دوسرے چرن کے لیے سبھی دل کے نتاؤں نے طاقت چھوک دی ہے دوسرے دور میں گیارہ زلوں کی سر سٹھ سیٹوں کے لیے پندرہ فروری کو مددان ہوگا اس کے لیے پرچار سو اموار کی شام پانچ بجے ختم کر دیا جائے گا یعنی گیارہ مارچ کو اب ریزلٹ آنا باقی ہے اور عمد شہا جو کی بی جے پی کی ادھیاکش ہیں ان کا دعویٰ ہے کی گیارہ مارچ کے بعد اچھے دن آئیں گے یو پی کے سرکار ان کی بنے گی لیکن آپ کو بتا دے گی پندرہ فروری کو پورے اترہ خند میں چناف ہونا ہے ایک چرن میں ہی چناف ہوگا پورے اترہ خند میں وہیں پندرہ فروری کے دن ہی یو پی کے دوسرے چرن کا چناف ہے جہاں پہ کی سرن سٹھ ویدان سبہ سیٹوں پر گیارہ زلوں کی مددان کیا جائے گا اور ایسے میں سرکشہ ویوستہ چاکچو بند کی جائے گی جو پوری فورز پہلے چرن میں آئی تھی اسے ڈائی ورڈ کر کے دوسرے جلوں میں بھیجا جائے گا اور ایسے میں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آج شام کو ہی دوسرے چرن کا پرچار بھی بند کر دیا جائے گا تو تمام خبریں تھی جو ہم نے آپ کو دکھائی یو پی چناف سے لے کر پنجاب چناف تک سیاست سے لے کر بڑے آتک کی حملوں تک اس طرح سے لے کر کھیل کے میدان تک تمام خبروں سے ہم نے آپ کو اس چھوٹے سے بلٹن میں روبر کر آیا اخباروں کی سرکیاں آپ کو دکھائی ایکسکلوزیف خبروں سے آپ کو واقف کر آیا تو فیلال آج کی خبروں میں بس اتنا ہی کل پھر اسی وقت آپ کے سامنے حاضر ہوں گے کچھ اور بڑی خبروں کے ساتھ لیکن پل پل کی اپ ڈیٹس کے لیے آپ بنے رہیے ہماری ویب سائٹ کے ساتھ ہماری ویب سائٹ ہے www.hindi.cobrapost.com اس کے علاوہ آپ ہماری ویڈیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب پر جا سکتے ہیں اور یوٹیوب پر کوبرا پوست کلک کر کے ہماری تمام ویڈیوز دیکھ سکتے ہیں تو فیلال ہمیں دیجئے اجازت نمازکار